دوستو یہ چڑیا ان سریوں پر آکے بیٹھ جاتی ہے اور زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں پیر سریوں پر چھپک جاتے ہیں تب ہی یہ شخص آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی گرمہ ہٹ دے کر برف کو پنگلا کر اس چڑیا کے پیروں کو چھٹا دیتا ہے اور یہ چڑیا آزاد ہو کر خوشی خوشی یہاں سے نکل جاتی ہے دوستو یہ جو آپ پکشی دیکھ رہے ہو اس پکشی کا نام ابابیل ہے اور اس پرندے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بینہ زمین پر اترے ہوا میں ہی دس مہینوں تک لگتار اڑ سکتا ہے ابابیل دنیا کا ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں اڑتے اڑتے ہی سو سکتا ہے ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے جو ہوا میں کچھ دیر پر ہلانے کے بعد اڑتا ہی چلا جاتا ہے اور ابابیل بیس سال تک جندہ رہ سکتا ہے ابابیل ہوا میں ہی اپنی خوراک کھا لیتا ہے اور ابابیل چودہ ہزار کلومیٹر بینہ رکے لگتار اڑ سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے انسانوں کا جی لگانے کے لیے اس کا من بہلانے کے لیے کتنے خوبصورت جانوروں کو پیدا کیا ہے ان جانوروں کو دیکھ کر زبان سے صرف یہی الفاظ لکلتا ہے اللہ اکبر سمندر کے اندر سے ایک ایسی مخلوق لکھا لی گئی ہے جس کا سر بھی دیکھنے میں ہو بہو انسانوں کی طرح ہے اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل انسانوں جیسا لگتا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر کیسی کیسی مخلوق کو بنایا ہے کیسے کیسے جانوروں کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو آپ ایسے عجیب و غریب جانور کو دیکھ رہے ہو اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہے بچے یہ بہت کم عمر کی ہے اور یہ عبیس ہے اللہ اللہ کہہ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں اللہ 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 اللہ